اے فیملی حج پہ جا رہی ہے کون سی دعا کے لئے کہیں دیکھیں آپ جو بھی دعا کہیں کوئی شریعت نے اس کو مخصوص نہیں کیا لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اخری دعاوں کے بارے میں زیادہ توجہ رکھیں اور اگر عشقی بات کریں تو آپ ان کو کہیں کہ میری طرف سے پچاس دفعہ نبی کریم کے لئے صحابہ کے لئے آل بیت اتحار کے لئے ان پر درود پڑھ دینا تو اگر سرکار پہ آپ درود پڑھیں گے رحمت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا جو چیزیں آپ کو یاد بھی نہیں ہیں جو مسائل آپ کو یاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی آپ کے لئے کرم نوازی فرمائے گا رحمت نازل فرمائے گا مسائل حل ہوں گے ہم ذاتی مطبعی کے چیزوں پر توجہ رکھتے ہیں اور یہ وسائل جو بہتی قوی وسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تو میرا مشورہ ہوگا بیلنس کر لیں جو آپ کی حاجات ہیں وہ بھی بتائیں اور یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اہلِ بیتِ اتھار صحابہ کے لئے خصوص دعائیں کریں درودِ پاک پڑھیں یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور سلام کا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سرکار کو سلام بھیجنے شیخہ نے کری بہن کو کتاب چھاپنی ہے کسی نے لیکن اگر ہم اپنے پاس سے خرچہ کرتے ہیں پیسے بہت تھوڑے ہیں تو قلیل مقدار میں چھپے گی تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی اور اگر ہم بگ کوئنٹیٹی میں چھپاتے ہیں تو اس کی قیمت اتنی ہی کم ہو جائے گی لیکن چھاپنے کے لئے پیسہ نہیں ہے تو کیسا کر سکتے ہیں کہ ہم زکاة کے پیسے کا ہیلہ شرعی کر کے اس سے کتاب کو چھاپ لیا جائے دیکھیں یہ ہاں کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں جب واقعی وہ کتاب لوگوں کی فرض اور واجب ضرورت کو پورا کر رہی ہو فضائل کے اوپر مشتمل نہ ہو کہ یہ صرف ایک منفعت یا زینت کے زمرے میں آتی ہیں اور اس کے لئے زکاة کا پیسہ نہیں دیا جا سکے گا یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے ہاں اگر وہ کتاب ایسی ہے کہ اس سے شرعی مسائل معلوم ہوں گے گناہوں کی معرفت حاصل ہوگی وہ عقائد پر لکھی گئی اور واقعی بڑی مصبت انداز سے لکھی گئی ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح ہوگی تو یہ فرض علوم ہوتے ہیں عقائد سے متعلق مسائل احکام شرعیہ عملیہ جس میں عبادات نماز روزہ حرز زکاة پھر نماز میں تحارت اس میں وضع غصول طیم بغیرہ پھر اس طرح تجارت مداربت شرکہ تجارہ پھر گناہوں کی معرفت اگر اس پر مشتمل کتاب ہے تو پھر بالکل اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کیونکہ مہنگی کتاب ہوگی تو لوگ پڑھیں گے نہیں اور قلیل تعداد میں چھپے گی تو ٹھیک ہے تھوڑا ہی لا شرعی کر کے کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی بزرگ کے فضائل کے اوپر ہے ویسے ہی وضائف کی کتاب ہے دیگر چیزیں تو ان کو یہ زکاة کے پیسے استعمال نہ کریں پھر آپ جتنی چھپ رہیے اتنی چھپ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ پھر الگ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ غریب کا حق ہوتا ہے زکاة اس طرح اگر کریں گے تو ہر مستحب کام کے لیے ہی لایکر کر کے اس میں لگاتے رہیں گے اور غریبوں تک زکاة نہیں پہنچے گے ایک بھائی کہتے ہیں میں ترکی میں رہتا ہوں یہاں فقہ حنفی کے مطابق کیا یہ صحیح ہے کہ جب چیزوں کا سایہ دو گناہ بن جائے بلکہ تھوڑا سو سے زیادہ تو اثر شروع ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ بلکل ٹھیک ہے سایہ اصلی کے علاوہ جب تمام چیزوں کا سایہ دو گناہ بن جاتا ہے تو اثر شروع ہوتی ہے اور اس کے لیے اب آپ کو لکڑیاں گاڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل ایپس وغیرہ موجود ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ان میں سب اوقات وغیرہ لکھے ہوتے ہیں لیکن اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہاں وقت سے پہلے پڑھی جاری ہے فقہ حنفی سے تو ہم کیا کریں دیکھیں یہی سعودی عرب وغیرہ میں بھی ہے عرب کے انٹیز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک مثل پر اثر کے نماز پڑھتے ہیں جبکہ فقہ حنفی میں دو مثل پر اثر پڑھی جاتی ہے تو فرق تو ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں اگر تو آپ حنفی اپنے وقت کے اوپر پڑھ سکتے ہیں تو تو آپ پہ واجب ہے کہ اپنے وقت پر پڑھیں گے لیکن اگر ایسا ہے کہ سارے بازار وغیرہ بند ہو گئے یا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے لوگ پہلے وقت میں یعنی اول وقت میں پڑھ رہے ہیں وہی ایک مثل پر اور آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو بعد میں آپ کو رخصت نہیں ملے گی پرابلم ہوگی پھر ہمارے علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسی کوئی مشکل ہو تو پھر آپ بھی اسی وقت میں ان کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں نماز ہو جائے گی کیونکہ امام آزم رضی اللہ عنہ کے نزدیک اثر دو مثل سایہ سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل سایہ بنیں تب اثر شروع ہوتی ہے جبکہ آپ کے دونوں شاگر صاحبین جن کو کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہما یہ ایک مثل پر اثر شروع ہونے کے قائل ہیں تو پھر ان کے قول کے مطابق ہو جائے گا مجبوری کے صورت میں اسے نے پوچھا ہے کہ بچوں کو ہورر کارٹون دکھانا کیسا ہے یعنی ڈراؤن کارٹون جس میں ایسا ہو دیکھیں کارٹون دیکھنا بچوں کے لیے فی نفسی ہی جائز ہے لیکن اس قسم کی کوئی بھی چیز دکھانا جس سے بچے کے ذہن پر یا اس کی طبیعت پر یا نفسیات پر منفی اثرات مرتب ہوں یہ منع ہوگا لہٰذا بچوں کو اس طرح کے ہورر ڈرامے یا موویز دکھانا کہ ان کے ذہن میں ایک بلا کا یا کسی غلط چیز کا تصور قائم ہو جائے اور وہ ڈرنے لگ جائیں اور خوف اتنا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہو اور ایسی چیزوں کا خوف زیادہ ہو جائے کہ اندھیرے میں بچہ جاتے ہوئے درے تھوڑا سا ہل جائے کوئی چیز تو وہ اس کا دل دھڑکنا شروع کر دے یہ چیزیں بعض افعال بچپن تک محدود میں رہتی ہیں جوانی تک اور بلکہ اس سے بھی آگے ذہنوں میں قائم رہتی ہیں اور نفسیاتی طور پر انسان انتہائی کمزور ہو جاتا ہے اور ہمارا مذہب ہر اس چیز کو ناپسند کرتا ہے جو ایک مرد کو خاص طور پر کمزور کر دے لہذا اس قسم کے کارٹن بغیرہ بالکل نہ دکھائے جائیں ان کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ایسی کچھ یہ مائیں ہوتی ہیں وہ ڈراتی رہتی ہیں غلط تصور قائم کرتی ہیں سو جا ورنہ ابھی بابا کو بلا رہی ہوں یہ بابا بدنام ہو رہے ہیں سارے کے سارے یہ بچہ سو جائے بس ان کا مطلب حال ہو جائے بچے کے ذہن میں غلط قسم کا تصور قائم ہو جاتا ہے اچھا بچے معصومانہ طور پر پوچھتے ہیں وہ کیا مجھے کٹ کے کھا جائے گا ہاں کٹ کے کھا جائے گا وہ مجھے کمرے میں بند کر دے گا اب وہ بچہ روڈ پر گزرتے ہوئے ہر داڑی والے کو سمجھتا ہے یہ یہ وہ بابا تو وہ خوف یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں اس طرح نہیں آپ پیار محبت سے بچوں کو سلائیں اور سمجھائیں یہی بہتر ہے